فکار کو گئے اور حیرن پر نشانہ بان کر جب گولی چلائی جانے نشانہ خطا ہو گیا کیا ہوا گولی کسی اور کے لگ گئی اور آدمی مر گیا لیجے صاحب مقدمہ چلا آدمی کا انتقال ہو گیا مقدمے میں برطانوی کوٹ اور کچری تھی ان کو سزا موت سنا دی گئی سزا موت سنا دی فلاوت فلا دین اتنے اتنے وقت پر ان کو سزا موت دی جائی چلیئے صاحب سزا موت انہوں نے سن لی کال کوٹری منتقل کر دی گئے بلے ایک وارنٹ ان کو دکھا دیا گیا اور اس کے بعد جب آخری ملاقات کرنے کے لوگ آئے تو وہ حاصر ہے لوگوں نے کہا کھسک گئی ہے نواب صاحب کی بھئی آدمی تو صبح مرنا ہے اور حاصرہ مسکر آرہا اس کو پروہ ہی نہیں مرنے تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے ارے کہنے لے کہ مجھے تو ان کا باپ بھی پھانسی نہیں دے سکتا تم بے فکر ہو صبح میں آؤں گا ناشتہ کروں گا گھر آگا لوگ یہ ہی سمجھے کہ کسک گئی ہے نواب صاحب مرنے والے بھئی انگریز برطانوی راجے کسی کسی بارش نہیں کچھ نہیں اور صبح ان کو پھانسی ہونے والی مگر وہ بالکل ہی تمہیں آگا چہرے پہ ان کے کوئی جھری نہیں کوئی جناب پریشانی کالم نہیں اور کریں کہ تم صبح انتظام کرنا میں ناشتہ گھر آ کر کے کروں گا کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئی لیجے جناب آئی گئی رات گزر گئی صبح جب ہوئی تو لوگ ان کی میت لینے کے لیے آئے نواب صاحب زندہ باہر ہرے ان سے پوچھا کیا ہوا نواب صاحب فانسی پہ چڑ گئے پھندہ گلے میں ڈل گیا جب بھی نواب صاحب کہہ رہے ہیں تم مجھے فانسی نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے فانسی جو فانسی دینے والے وہ بھی پریشان تھے اس وقت آدمی کی کچھ ادھر ادھر ہو جاتا ہے دماغ تو وہ بھی ترجمہ بلکل این وقت تھا بٹن دبانے کا اچانک کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور دروازہ کھٹا کہا ملک وکٹوریا کی تاج پوشی کی خوشی میں آج جتنے بھی سزا موت پانے والے سب کو ماف کر دیا گیا سب کو ماف کر دیا اور وہ زندہ فانسی کے پھندے سے اترے اور جب لوگ ان کی میت لینے کے لیے آئے تو ان کو لے گر واقع انہوں نے گھر جا کر کے ناشتہ کیا کسی ان سے پوچھا کہ یہ یقین آپ کو کیسے تھا کہ مجھے فانسی نہیں ہوگی فرما بات اصل میں یہ ہے کہ دو دن پہلے آلہ حضرت فاضل بریلی میرے پیر و مرشد میرے خواب میں آئے اور مجھ سے کہا نواب امجد علی قسم خدا کی تجھے فانسی نہیں ہوگی نہیں ہوگی تجھے فانسی مجھے اپنے پیر و مرشد پر اتنا یقین تھا کہ یقیناً مجھے فانسی نہیں ہوگی اس لئے میں تم سے کہہ رہا تھا ناشتہ تیار رکھو اور میں گھر آن کر کے تمہارے ساتھ ناشتہ بلکل چند منٹ یا چند سیکنڈ کا فاصلہ اور فوراں کسی نے کہا ملک ویکٹوریہ کی تاج پوشی کی خوشی میں آج کے فانسی پانے والے جتنے لوگ ان سب کو رہائی مل گئی تو یہ حضور کے صدقے میں ربی کریم نے بزرگان دین کو بھی عزیزانِ گرام یہ سمر اور یہ پھل عطا فرمایا بتائیے پھر یہ غلاموں کا یہ حال ہے تو ہمارے آقا و مولا پیارے مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا آج میں نے ارز کر رہا حکم نافذ ہے تیرا خاما تیرا صحب تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا وما ینطق انیل ہوا انہوو اللہ وحیوں یوہا اس لئے فرماتے حکم نافذ ہے تیرا خاما تیرا صحب تیری دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکو سلام وما علینا اللہ البلا موسیقی